دیسی مرگا بناتے ہیں اور سمیل ختم نہیں ہوتی ٹیسٹ ڈیولپ نہیں ہوتا خوشبویں ایڈ نہیں ہوتی سمیل کو کیسے ختم کی جاتا ہے خوشبویں کو کیسے ایڈ کیا جاتا ہے آج میں آپ کو مکمل ڈیٹیل کے ساتھ سمجھانے والا ہوں بتانے والا ہوں ریسی بھی بہت ہی آسان ہے بنانا تو بہت ہی آسان ہے کون سے انگریڈینٹ ہے جو ڈالنے سے سمیل ختم ہو جاتی ہے کتنے منٹ میں تیار ہو جاتی ہے آج میں آپ کو مکمل ڈیٹیل کے ساتھ سمجھانے والا ہوں بتانے والا ہوں آج آپ کو کچھ نیا جاننے کو کچھ نیا سیکھنے کو ملے گا تو ریسی بھی بہت ہی آسان ہے آپ نے پوائنٹ ٹو پوائنٹ نوٹ کرنا ہے ایک پوائنٹ بھی آپ نے میس نہیں کرنا اگر آپ ایک پوائنٹ میس کرتے ہیں تو آپ کی ریسی بھی اچھی نہیں بنتی تیز ڈیولپ نہیں ہوتا رنگٹ کو نہیں نکھار پاتے آج مکمل ڈیٹیل کے ساتھ سمجھانے والا ہوں بتانے والا ہوں تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے بسم اللہ سے شروع کرنا ہے خوبصورہ سا برطان لینا ہے اس میں آپ نے آئل کو ککنگ آئل کو یا دھی کو ڈالنا ہے اس کے بعد آپ نے پیاز لے لینا ہے تقریباً دو میڈیم سائز کے آپ نے پیاز لینا ہے ان کو آپ نے لائٹ براؤن کلہ دینا ہے بلکل آسانی کے ساتھ بلکل شمپا ریسپی ہے فلیم کو آپ نے ہائی رکھنا ہے بہت ہی آسان ریسپی ہے اور اتنا مزیدار بنتی ہے اور یقین کریں اتنا نرم و ملہم آپ کا مرگا جیسی مرگا بنتا ہے کہ آپ ڈیلی بنانے پر مجبور ہو جائیں گے تو ماشیلہ زیدہ کے رنگت پیاری آ چکے اس کے بعد میرے پاس ہے لیسن تو لیسن ٹیسٹ کو ڈیویلپ کرتا ہے خوشبویں ہیڈ کرتا ہے اور جو ناخوش بواسی خوشبو ہوتی ہے اس کو ختم کرتا ہے بلکل اسی طریقے کے ساتھ آپ نے پوائنٹ ٹو پوائنٹ نوڈ کرتا ہے اس کے بعد میرے پاس ہے ادرک تو ادرک صحت کے لیے بہت زیادہ بینیفیجل ہوتی ہے خون کو پتلہ کرتی ہے اور اگر آپ مٹاپے کا شکار ہیں تو یہ آپ کے لیے بہت زیادہ بینیفیجل ہونے والی ہے تو ارحمدلت سے دیکھیں لائٹ برون کلر ہمارے پیاز میں آ چکے اس کے بعد میرے پاس ہیں ایک بڑے سائز کا ٹوماٹر پیشہ نہیں کرنا بہت یہ آسان رج بھی ہے بہت ہی مددار اور بلکل رسٹرہ سٹائل کے مطابق بنائیں گے اس کے بعد میرے پاس ہے کوٹی ہوئی لال ملچ اس کے بعد میرے پاس ہے نمک نمک ہمیشہ کی طرح بلڈ پیشہ احتیاط کے ساتھ بلکل احتیاط کے ساتھ تھوڑا سا استعمال کریں اور ہلڈی پوڈر آپ ڈالیں گے ہلڈی پوڈر ہماری صحت کے لیے بہت زیادہ بینیفیجل ہوتا ہے اندر کے زخموں کو ٹھیک کرتا ہے تو ماشاءاللہ سے بھنائی کا پروسس مثالے کا پروسس مکمل ہو چکا ہے اس کے بعد میرے پاس ہے دیسی مرگا یا دیسی مرگی بھی آپ لے سکتے ہیں تو آپ نے تقریباً دو سے تین مرتبہ گوشت کو اچھے طریقے کے ساتھ دھونا ہے تاکہ اس کی جو ہے سمیل ختم کی جا سکے اس میں جو بلڈ ہوتا ہے اسے ریموو کیا جا سکے تو ماشاءاللہ سے اس کو آپ نے گھوماتے رہنا اس طریقے کے ساتھ آپ نے اوپر نیچے کرنا ہے تاکہ جو مسالہ ہے ہماری دیسی مرگی میں دیسی مرگے میں بلکل یہ رچ بس جائے اس کے بعد میرے پاس ہے چکن ہاتھی مسالہ تو یہ ہمارے ٹیسٹ کو ڈیویلپ کرے گا رنگت کو نکھارے گا اور یقین کریں اتنا ٹیسٹ لائے گا کہ آپ انگلیاں چاٹ لیں گے تو ماشاءاللہ سے یہ ڈال دیں گے تو آپ نے ایک چیز کوئی بھی آپ پروسس کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ ایک سے دو منٹ اسے دیتے ہیں یعنی دو سے تین منٹ آپ اس کو فرائی کریں گے اس کو کوپ کریں گے اس کے بعد آپ نے اگلا پروسس شروع کرنا ہوتا ہے تو الحمدللہ سے پانی اس میں ڈالیں گے تاکہ ہمارے جو میٹ ہے وہ سافٹ ہو جائے بالکل نرم ہو جائے تو پانی کی مقدار تھوڑ سی آپ نے زیادہ رکھنی ہے کیونکہ یہ دیسی چکان ہے دیسی مرگا ہے دیر کافی دیر لگتی ہے ایسے سافٹ کرنے میں تو الحمدللہ سے آپ نے اسے کبر اپ کر دینا ہے اس طریقے کے ساتھ تقریباً آپ نے پندرہ سے بیس منٹ سے دینے ہیں تو واہ میرے مالک کی شان اس کی رحمتیں اس کی نیمتیں اس کی برکتیں جس نے دی ہمارے ہاتھوں میں ہمارے کھر میں تو ماشاءاللہ سے دیکھیں آپ کو نظر آ رہا گیا اس کی لوگ آپ کو نظر آ رہے ہوگی بلکل یہ سافٹ ہونے کو ہے اور اس میں گریبی دیکھیں ماشاءاللہ سے یقین کریں موں میں پانی آ جاتا ہے اتنا خوشبو ہے اتنا ٹیسٹ ڈیویلپ ہوتا ہے کہ کمال سواد آ جاتا ہے اسی طرح آپ نے درد پاک کا ورد کرنا ہے اور ابھی تک اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کرنا ہے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے اور آپ ہماری ویڈیو سے لپس اندوز ہو سکیں تو ماشاءاللہ سے آج کی ہماری ریسپی بلکہ پاک کر تیار ہو چکے ہیں یہاں پہ اگر آپ گریبی بنانا چاہیں تو پانی ڈال سکتے ہیں کیونکہ ہم بھونا ہوا بنانا ہے اس لئے میں پانی نہیں ڈال دا آپ ہم اسے ڈیش آٹ کریں گے تو ارحمد اللہ سے آپ نے صاف سترہ برطان لینے پلیٹ لینے اس میں آپ نے اسے ڈیش آٹ کرنے ہیں تو ماشاءاللہ سے اگلی ریسپی تاک کے لئے ہمیں دیں اجازت اللہ حافظ